سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ تو آج کی پرمیشن کے اندر جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو گروت کروانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے بلب لے کے آنا چاہتے ہیں تو آج میں اس کی جس طریقے سلڈنگ کروں گا اس بلب لگا کے آپ کو دکھاؤں گا اس کا مکمل طور پر طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ کو بھی شوق ہے لگانا چاہتے ہیں تو زافران آپ بھی لگا سکتے ہیں ہر کسے کا اپنا اپنا طریقہ ہے لیکن جو ہمارا طریقہ ہے وہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی اور آپ لگائیں گے تو آپ کو بھی چیز لگانے کا مزہ آئے گا فضول میں لوگوں کے باتوں میں آ کر پیسے لگانا چھوڑ دیں جو کاریگار بندہ ہے اسے سیکھیں اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے اور اگر کسی کو آپ کو بتانا بھی پڑے تو آپ کو شرمندگی نہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بندے سے یہ سیکھا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ پورٹ کے اندر جو اس کے اندر ہلکی سی دو عصے بہلو مٹی ہے اور ایک عصہ اس کے اندر ریت میں نے مکس کی ہے یہ پانچ جو پورٹ ہیں یہ میں نے تیار کی ہیں اب ان کے اندر یہ ڈی کمپوس گوبر کھات جو ہے یہ ہلکی ہلکی سی اس کے اندر ڈال دینی ہے یہ پانچ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر یہ آپ نے پانچوں میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس طریقے یہ پانچوں کے اندر میں نے ڈال دی ہے اب آپ نے اس کو ہلکا سا اوپر سے پریس کرنا ہے تو پریس کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے یہ آپ سمجھ لیں یہ الو بیرا کے سلائس ہیں تین چار چار اس کی بریق ٹکڑییں آپ نے اس طریقے سے کٹ لینی ہے بلکل بریق ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے کی ٹکڑییں آپ کٹ لیں اگر آپ نے یہ کام سیکھنا ہے تو ایک بات بھی مس نہیں کرنی اس کو مکمل دیکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے تمام کے تمام جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ ٹکڑییں اچھی طرح سے آپ یہ کر لیں تو آپ کو پھر جو ہے وہ مزید اچھی سمجھ بھی آ جائے گی اس طریقے سے یہ لیں گے پانچ پانچ میں نے اس کے اندر پانچ چھے چھے میں نے اس کے اندر ٹکڑی ہیں اور اس کے بعد آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے یہ دیکھ لیں پھر اس کے اوپر آپ نے مٹی ڈالنی ہے جب آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے مٹی ڈال لیں گے تو پھر اوپر سے اس کو کریں گے پریس ٹھیک ہے تو یہ دیں گے یہ مٹی میں نے ان کے اندر بھار دی ہے یہ مٹی میں آپ کو اس کے پوری بھار کے چیک کروا دیتا ہوں یہ یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بھر لیا ہے بھرنے کے بعد آپ چین چار دفعہ اس کو نیچے جو ہے نا آرکارڈ کو نیچے اس طریقے کرنا ہے اس طریقے کرنے کے بعد یہ جی اللہ ان کو خوش رکھے اسامہ صحیح صاحب ہیں ان کو شوق ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سیر وغیرہ لے کے مجھے دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو گروت کروائیں تو یہ اسامہ صحیح صاحب نے دی ہیں جی یہ پانچ بھلب ہیں زافران کے یہ چیک کر لیں جی ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی زافران کو لگانا ہو تو یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں یہ بھلب کبھی بھی نیچے پورا جو ہے نا مٹھی کے اندر اس کو گزھوڑ کے نہیں لگانا آپ نے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو لا کے چیک کرواتا ہوں اس طریقے سے ہرکہ صاحب نے انگلی کے ساتھ جگہ بنائیں اس بھلب کو آپ یہاں رکھیں اور بالکل اس سینٹر کے اندر لگانا ہے یہ بھلب جو ہے نا یہ ہرکہ صاحب یہاں سے نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے جب یہ میں نے اس طریقے اس کی پمیچ چھوڑی ہے جب اس کو واترنگ ہوگی تو مٹھی نیچے بیٹھ جائے گی اس کی جگہ ایٹومیٹک لی آپ کو ہلکہ ہلکہ سا بھلب نظر آنا چروع ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے دن میں ایک دفعہ اس کو واترنگ کرنی ہے بار بار اس کو دبار کے واترنگ نہیں کرنی تاکہ جب آپ اس کو واترنگ کریں گے تو یہ انشاءاللہ یہ اس کا ون پارٹ ہے پھر میں سٹیپ بے سٹیپ اس کا ٹو پارٹ بھی آپ کو چیک کرواؤں گا کہ ان کی گروت کیسی رہی ہے اس کے لیے ابھی پھول آئے ہیں نہیں آئے کیا ریزن ہے کیا مسئلہ ہے جو چیز میں نے مٹیریل اس کا بنا کر ڈالا ہے یقین کریں کہ بہت ہی زبردست ہے زلٹ اس پہ آتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ اگر بلب جو ہے بلکل اے ون زبردست ہیں تو زلٹ بھی ویسے ہی آئے گا جس طرح کہ دیسی اور ولیتی چیز کا فرق ہوتا ہے اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے بلبوں کے اندر بھی تو بہرحال میں آپ کو یہ ٹو پارٹ کے اندر اس کا جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ اس کی چیک کرواؤں گا ضرور تو آج کا ہمارا پروگرام اتنے چال تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ حافظ